اسلام علیکم کیسے میرے دوستوں حمیدہ کی آپ سب خیریت ہوں گے تو میرے دوستوں بہت سی ویڈیو میں نے ڈالا ہوا ہے پلمبر کی کہ سعودی عرب میں پلمبرنگ کی پائپنگ چار انچ کی کیسے ہوتی ہے تو چلے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ دوبائی میں کیسے پائپنگ ہوتی ہے چار انچ کی جو ملتا ہے انرگراؤنڈ والی کینسل پائپنگ کیسی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی دیکھئے کافی فرق سعودی عرب میں اور دوبائی کے کامے پلمبر میں مجھے کافی فرق لگا تو مجھے ایک بلڈنگ کے پاس کھڑا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے پائپنگ دیکھا میں دیکھا میں نے بولا یار یہ کیا یہ ایسے تو سعودی عرب میں نہیں ہوتا تو میں نے سوچھا کہ آپ لوگوں تک یہ ویڈیو میں شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چاہے کہ یہاں پہ پلمبرنگ کا کام کیسے ہوتا ہے چار انچ کی پائپنگ کا ٹھیک ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے پھر آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھئے یہ پورا دوبائی کے ایریہ ہے ابھی نئی ایریہ یہ سب پوری بن رہی ہے کافی جو کافی خوبصورت ہے پوری کافی جگہ خالی ہے اور یہاں پہ یہ سیلنگ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھ رہا ہے باتروم سے ہو گیا یا کچن سے ہو گیا پوری پائپ چار انچ کی ڈراب کر دی گئی ہے سلاب کے ٹائم پہ اس کے بعد پھر نیچے سے یہ دیکھئے پوری ایسے پائپ ہوتی ہے نیچے سے جو بھی لگانا ہوتا ہے کپلنگ ہے یہ البو ہے وی ہے ٹی ہے جو کچھ بھی ہے دیکھئے پورا نیچے نیچے سے یہ ہوتا ہے بس اوپر سے سیلنگ صرف سلاب کے ٹائم پہ چھیں انچ کا پائپ ڈال دیتے ہیں اس بات میں جب نیچے جب یہ سب پوری فٹنگ کرتے ہیں تو پھر چار انچ کی پائپ لگا کر کے فٹ کرتے ہیں دیکھ لیجئے اوپر سے صرف 6 اچ کا پائپ ڈالتے ہیں باقی پورا یہاں پہ دیکھئے اوپن کام ہوتا ہے پلنبری کا کام یہاں پہ جتنی بھی بلڈنگوں میں میں گئے نا پورے ایسے یہاں پر ہوتا ہے کام یہ دیکھ لیجئے چائے باتروم ہو گیا یا کچن ہو گیا یا پھر جو بلڈنگ ٹیریس سے پانی والا پائپ ہوتا ہے سب کچھ پورا ہے اسے یہ دیکھ لیجئے دیکھ رہے نا انگل لگا لگا پورا یہاں پہ پائپنگ کی گئی ہے ایسا نہیں بسے اونلی یہی بلڈنگ میں یہ سامنے والی بلڈنگ میں بھی میں آپ لوگوں کو دیکھا رہا ہوں ادھر بھی دیکھئے وہ ایسے ہی ہے یہ دیکھئے ادھر کی بھی پائپنگ ایسے ہی ہے اس کے بعد پھر یہاں سے دیکھیں نیچے ڈراؤپ کیے ہوئے پھر یہاں سے نیچے جو ملدہ ٹنکی نیچے بنی ہوئی ہوتی ہے نا پھر اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے بات روم کا کچن کا یہ سب پائپ ہے تو اسے لے کر کے آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جیکسن لگا کر کے اس میں کنیٹ کر دیتے ہیں بھی لگا کر کے ٹی لگا کر کے پھر ایسے ہی پورا کرتے ہیں جتنی بھی ویلڈنگوں میں میں گیا ہوں پوری ویلڈنگوں میں مجھے ایسے ہی پائپنگ ملی ہے جو کہ کافی الگ ہے سعودی عرف سے اور یہاں کے کام میں کافی فرق ہے خاص طور پر ایسی پائپنگ ہے زیادہ تر جو کمپنیاں ہوتی ہے نا کمپنیاں ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہر کوئی بیلڈنگ میں جاؤ ایسے ہی یہاں پر پائپنگ ہوتی ہے دیکھیں میرے بھائی کتنا فرق ہے یہاں کے کام میں اور سعودی کے کام میں تو یہ ویڈیو کافی میرے خیال سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے ہوگی تو چلیے فیلہ ویڈیو کو یہی بہن کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ لوگوں تر شیئر کریں